اسلام علیکم کیا حل جل ہے میں ہمیں سوا وقا شمیت کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں کے خیرے سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بہت ہی افسوس کے ساتھ ایک بات شیئر کرنے جاری ہوں فلسطین میں جیسے بھی حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور یہاں پہ ہم بیٹھے ان بے بس لوگ ہیں کچھ نہیں کر پا رہے لیکن ہمارے بس میں ایک تو بات ہے نا کہ ہم ان کے لئے کچھ کر سکیں دعا کر سکتے ہیں ہم ان کے لئے بائی کورٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہمارے بس میں ہے نا بائی کورٹ کرنا لیکن آج اتنے افسوس کے ساتھ کہنا بڑا رہا ہے کہ آج میں گروسڈی کرنے کے لئے گئی تھی مارڈ پہ وہاں پہ میں کیا دیکھ رہی ہوں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے چل رہی ہے ساتھ تو وہاں پہ تقریبا جو سب چیزیں تھی وہ پڑی ہوئی اسٹرائیلی ہی کی تھی ان کی پروڈیکٹ پہ کوئی بائی کورٹ کا انہوں نے کوئی بینر نہیں لگایا کچھ بھی ٹیگ نہیں کیا کہ یہ بائی کورٹ کیا ہوا ان چیزوں کا ان چیزوں کو بائی نہیں کریں بے شک بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ لوگ جو ہیں باقی چیزوں جو اسٹرائیلی نہیں ہیں وہ پروڈیکٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں سائیڈ پہ اور جو اسٹرائیلی ہیں ان پہ بائی کورٹ کا انہوں نے بینر لگایا ہوئے تاکہ لوگوں کی مرضی ہو کہ وہ چاہے تو خریدیں اپنی مرضی ہے کہ وہ خرید دیں نہ خرید اس کے اپنی مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارے بس میں ہے نہ کہ ہم بائی کورٹ کریں ان کے لئے یہ کچھ کر سکے لیکن افسوس کہنا پڑا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز نہیں لگی کوئی بینر ایسا نہیں لگا ہوا جسے کوئی بھی ہو کے یہ بینر بائی کورٹ کر رہے ہیں ہمارے بس میں اتنا ہے لیکن ہم اتنا نہیں کر سکتے چلے ٹھیک انہوں نے بھی نہیں لگایا لیکن بے دڑک وہاں پہ چیزیں سیل ہو رہی ہیں اس طرح کی پروٹیکٹ تو آپ سے گزارش کرنا مکڈورنٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں بائی کور رہے تو انہیں نقصان ہو رہا ہے اور یہ اسٹرائیل کے لئے ہی نقصان دے اور ہماری فلسطین کے لئے وہاں پہ ہمارے مسلمان بہن بائیوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے ان کی جان بچا لیجئے پلیز سوچیں اپنے خود کو ایک منٹ کے لئے ان فلسطین لوگوں کی جگہ رکھ کر دیکھیں ہمارے چھوٹی چھوٹی گھر کی ضروریات کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہر ہماری اسٹرائیلی ہی پروڈکٹ کی چل رہی ہیں استعمال کرتے ہیں جو ایون کے ٹوٹ پیسٹ شیمپو سابون اور کپڑے دونے کے لئے سرف پرتن دونے کے لئے سابون اور کوکو کولا جو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہر کھانے کے ساتھ تو بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اور کوئی مہمان آدھے جو فٹا فٹ سے کوکو کولا لے آؤ جی کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں تو پلیز ان چیزوں کو چھوڑ کے آپ پاکستانی برینڈ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ گھوڑ میں گھوڑ میں is a best پاکستانی پروڈکٹ اور سر پر شیمپو لگانے والا تو سب بھی تقریباً اسٹرائیلی پروڈکٹ ہے آج میں نے بائیو آملہ بائی کر کے آئی ہوں کیونکہ سب بھی اور آج میں نے بائیو آملہ بائی کیا ہے اور انشاءاللہ بائیو آملہ ہی میں یوز کروں گی اور بہت زیادہ صدیوں سے وہ چلتا آ رہا ہے تو اب بھی بہت زیادہ اچھا ہوگا کیوں نہیں پینی چاہیے گھر ٹوٹ جاتا ہے کیسے کیا ٹوٹ جاتا ہے کھوڑا سے گھر ٹوٹ جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے وہ فلسطین فلسطین کے ساتھ کیا ہوتا ہے مارے ہیں کس کو مارے ہیں بچوں کو مارے ہیں کوکاکولا کھریدنے سے کیا ہو رہا ہے کوکاکولا کھریدنے سے فلسطین پڑھنا خصوصہ موڑا ہے اور وہاں پہ کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ بچوں کو مارے ہیں اور گھر تو رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے لئے ان کے لئے ہمیں کوکاکولا نہیں کھریدنے چاہیے اور کیا نہیں کھریدنا چاہیے اور کیا نہیں کھریدنا چاہیے لپٹن چائے کولکیٹ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ برینڈ ہیں جو پاکستانی ہیں شیمپو کے سابون کے توت پیسٹ کے بہت زیادہ برینڈ ہیں جو پاکستانی ہیں شیمپو کے سابون کے توت پیسٹ کے بہت زیادہ برینڈ ہیں جو پاکستانی ہیں شیمپو کے سابون کے توت پیسٹ کے بہت زیادہ برینڈ ہیں جو پاکستانی ہیں شیمپو کے سابون کے توت پیسٹ کے بہت زیادہ برینڈ ہیں جو پاکستانی ہیں اور بہت زیادہ اچھی ہیں تو آپ پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پلیز چھو دیں سب کچھ صرف سوچ کے آج آپ بائیکورٹ کریں گے تو کم از کم آپ کو دل میں یہ شرمندگی تو نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ ان کے گولیوں میں ہمارے پیسے شامل تھے کم از کم اپنی آواز اٹھائیں بائیکورٹ کریں دوسروں کو بتائیں کم از کم آپ آواز سے اٹھا سکتے ہیں بائیکورٹ بھی کر سکتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں تو کریں پلیز ان کو سوچ کے کریں اپنے بہن بائیوں کا سوچ کے کریں اور خود کو ان کے جگہ پر رکھ کر سوچیں ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اور آپ ضرور اب آواز اٹھائیں گے سوشل میڈیا is a best option آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں سوشل میڈیا پل آپ اٹھا سکتے ہیں آواز اپنی جگہ جگہ پر اپنی ویڈیوز لگا سکتے ہیں اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میری آج یہ ویڈیوز جو ہے وائرل بھی ہوگی کہ نہیں ویوز بھی آئیں گے کہ نہیں نہ آئیں لیکن کم از کم کسی ایک تک تو ویڈیو میری پہنچے گی میرے دل میں یہ احساس تو ہوگا جو شرمنگی تو نہیں ہوگی کہ میں نے آواز نہیں اٹھائی سوشل میڈیا کا میں نے سہارا نہیں لیا آپ لوگوں تک ہی اپنی بات نہیں پہنچائی تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کر دیں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اس بات کو میری ویڈیو کو نہیں اس بات کو شیئر کریں اپنی آواز بنا کر تو ملتے ہیں نیکس جوٹیوپنا بہت سارا کیارکے کا دبا ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ